چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کو بلہ پھر چھن جانے کا خدشہ اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران بیریسٹر گوھر نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جماعتیں جانتی ہیں کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیر ہوئے تو آٹھ فروری کو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بیریسٹر گوھر نے مزید کہا کہ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ بلہ پی ٹی آئی کے پاس ہی نہ رہے نشان واپس لیا گیا تو دو سو ستائیس نشستیں کس کے پاس جائیں گی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے عدلیہ سے پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذہ چھیننے کے واقعات کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف خوصہ نے تاریخ کی بترین پری پول ریگنگ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آج بلہ چھیننے کی کوشش کی گئی تو کل شیر اور پرسوں تیر بھی چھن سکتا ہے